اسلام علیکم جسے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں جو لوگ ووک نہیں کرتے ہیں مٹاپے کو لے کر بہت زیادہ جو ہے پریشانی آتی ہے کولسٹول بڑھ جاتا ہے اور بہت سے زیادہ مراضی دل کا مسئلہ ہو جاتے ہیں پیٹ بڑھا ہو جاتا ہے اور جو ہے وزن زیادہ بڑھ جاتا ہے مٹاپے کی وجہ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بعض لوگ جو ہے بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھ کر کام کرتے ہیں اور بعض عورتیں کچن کا کام کرتے ہیں تو بیٹھ کر کرتے ہیں اور گھنٹوں دو دو گھنٹے تک کام کرتی رہتے ہیں اس طرح ان کا مٹاپہ بڑھ جاتا ہے یا کھانا کھا کر جو سو جاتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں کھانا کھا کر ان کا ویڈیو بہت زیادہ مسئلہ مسئلہ آتے ہیں چلے خیر اگر آپ کو مسئلہ مسئلہ ہو بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں آپ میرے سنسکر کو استعمال کریں اور آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ میرے اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے اور بیل ایکن کو زور دبا لے تاکہ اس طرح کی معلومات ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور اپنا علاج کرتے رہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے پاس موجود ایک کالا نمک ہے جو کہ کالا نمک آپ کو سانی سے مل جائے گا پرنساہیب کی دکان سے مل جاتا ہے یا آپ جہاں سے سودہ سرب لیتے ہیں وہاں سے آپ کو کالا نمک مل جاتا ہے کالا نمک کی ایک میرے ساتھ بہت زیادہ حادثہ ہوئا وہ ایسے کہ کالا نمک جب میں نے لیا تو وہ کالا نمک جو پتھر تھا کالا پتھر تھا یسے میں نے اس کو پورٹر بنانا شروع کیا تو کیونکہ میں نے دبا تیار کرنی تھی گھر میں بچوں کے لیے تو میں نے جب اس کالا نمک کو توڑنا شروع کیا تو وہ جو ہے ٹوٹ نہیں رہا تھا بہت سخت تھا میں نے کہا یہ کالا نمک ٹوٹ نہیں رہا آخر میں نے جی بڑی طاقت لگا کر زور زبادستی جو ہے میں نے اس کو توڑا توڑنے کے بعد جب میں نے اس کو تھوڑا سا موں میں رکھا تو میرے موں میں پتھر آنا شروع ہو گئے اور جو ہے ایسے جیسے ریت ہو میں بڑی حران ہوئی میں نے کہا یہ کالا نمک پتھر بھی ہو سکتا ہے تو میں بڑی پریشان ہوگی اس بات کو لے کر مگر میں نے اس کو ایک طرف رکھا میں نے دکان در کے پاس بھیجا میں نے کہا یہ آپ نے نمک نہیں دیا مجھے پتھر کی طرح ایک چیز ہے جو کہ پیس نہیں رہی اور یہ بہت زیادہ جو ہے اچھا نہیں ہے تو انس نے کہا کہ باجی میں نے تو آپ کو کالا نمک کی بھیجا تھا میں نے کہا نہیں یہ کالا نمک نہیں ہے جب میں نے دوسری دکان سے لیا جب میں پنسار کی دکان سے لیا تو بڑی دکان دی بڑا سٹور تھا تو میں نے وہاں سے کالا نمک لیا جب میں نے اس کو پیسا تو بہت جلد پیس بھی کیا اور جب کھانے میں کھا ہے تو بڑا مزیدار اور اس کو پیسنے کے بعد بہت اچھا کلر بھی تھا اس کا پینک پینک سا کلر تھا جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ میرے پاس رکت خالص کالا نمک موجود ہے جو کہ آپ نے تھوڑا سا ہے اس کو لیتے وقت یہ پیسچان ضرور کر لینی ہے کہ کالا نمک اصلی ہے یا نکلی ہے کیونکہ آج کال بہت زیادہ دو نمبر چیزیں آ رہی ہیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا چیز ایسی ہے اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو بھی آپ دوا لیں اس کو گھر لاکر پورٹر بنائے پیسے اور تک کہ آپ ایک اپنے لیے دوا تیار کر لیں دوا تیار ہو جائے آپ استعمال کریں گے آپ کو بہت جلد فائدہ ملے گا اگر آپ کے اس لیے چیزیں نہیں ہوں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں دوا ہی کھانے کا تو آپ نے کیا کرنا ایک پورے پانی کے گلاس لے لینا ہے ایک بڑا گلاس پانی کا جیسے ہم پانی پیتے ہیں ایک گلاس پانی کے اندر آپ نے سونف آپ دیکھ رہے ہیں دو سے تین چمچ سونف آپ نے اس پانی کے اندر ڈال دینی ہے جو آپ نے گلاس پانی کا لیا ہے اس کے اندر آپ نے رات بار یہ سونف جو ہے بھگو کر رکھ دینی ہے دو تین چمچ آپ نے ڈال دینے بھر کر ٹھیک ہے یہ چمچ آپ کا بڑا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح جو ہے آپ نے اس چمچ کو بھر لینا ہے یہ چمچ آپ نے بھر کر دو سے تی چمچ آپ نے پانی کے اندر ڈال کر رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے شہد کب استعمال کرنا ہے وہ کیسے کہ جب آپ پانی کو رات بار بھگویں گے صبح کو اس پانی کو آپ نے اُبالنے رکھ دینا ہے آدھا ہو جائے تو چھان کر آپ نے اس میں ایک چمچ شہد آپ نے یہ چمچ ہونا چاہیے آپ کا بڑا چمچ یہ آپ نے بھر کا شہد کا اس میں اٹھ کر لینا ہے خاص بے ضرورت آپ نے کالا نمک پیس کا ڈال دینا ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں پھر آپ نے یہ نہارمو پینا ہے ایک مہینے تک آپ پییں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا مٹافہ کچھ ہی دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا پیدل آپ چلیں گے تو اس سے بغیر دوا کی بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ چل نہیں سکتے تو آپ اس میرے نسکے کو ضرور استعمال کی جائے گا اور جو لوگ جو بہت زیادہ ہائی بلیڈ پیسے کے مریض ہیں وہ کالا نمک استعمال نہ کریں وہ ویسے ہی جو ہے شہد اور یہ سونف کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح جو آپ کے مٹافے کا خاتم ہو جائے گا اور آپ جو چیزیں کھائیں جیسے پراتھا کھانے کا دل چاہتا ہے تو آپ ایک پراتھا کھائیں دو نہیں بعض لوگ دو دو تین تین پراتھے کھا جاتے ہیں اگر آپ کو ایک روٹی کی بھوک ہے تو آبادی کھائیں دو کی ہے تو ایک کھائیں اس طرح اگر آپ کھانا جو ہے دال سے کھائیں گے تو آپ کا مٹاپا جلد ختم ہو جائے گا کیونکہ پیٹ کی جو چربی ہے وہ بہت دیر سے جو ہے گلتی ہے اور یہ پیٹ کی چربی جلدی جاتی نہیں ہے اس لئے میں کہتی ہوں کہ کولیسٹور جو آپ کا بڑھ گیا ہے یا چکنائی واری چیزیں آپ بہت زیادہ کم کھائیں گے تو آپ کا یہ چکنائی جو آپ کے پیٹ میں نہیں جمعے گی اور آپ کا جو صحیح کام کرے گا کیونکہ جگر ہمارا جو ہے چربی ہمیں دیتا رہتا ہے کیونکہ جگر کولاتا نے قدرتی چربی اس کے اندر موجود ہوتی ہے اگر ہم مزید چربی بہت زیادہ کھاتی ہیں تو ہمارے جو ہے جگر جو ہمیں چربی دیتا رہے گا تو ہمارے بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے میں سب لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ چربی کا کم سے کم استعمال کریں تیل جو ہے وہ کم سے کم استعمال کریں اور چکنائی واری دعا میں یاد رکھے گا چلتے جلتے میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں بیل ایگن کو زور دبائیں تاکہ اس طرح کی معلومت ویڈیو کو ملتی رہے اور گھر بیٹھے ہی فائدہ اثر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کو صحیح تمہارے زندگی تافر میں دعاوں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی